اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف علی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے چند حیرت انگیز مشینز لے کر حاضر ہوئے ہیں جو واقعی میں آپ کو حیران کر دیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر پانچ ٹرک سپیڈ ناظرین یہ ٹرک سپیڈ نامی ہیرت انگیز مشین جس کا نہ صرف نام بلکہ کام بھی کمال کا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ درخت ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں مگر بڑے بڑے ترکیاتی کاموں کی وجہ سے بعض اوقات درخت کاٹنا پڑ جاتے ہیں جس وجہ سے ماحول کو خاصا نقصان بھی پہنچتا ہے یہ مشین اسی صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لئے بنائے گئی ہے اس ہیرت انگیز مشین کو آربر کو نے ڈیزائن کیا ہے یہ مشین ایک ایسی موڈر وہیکل ہے جو کسی بھی بڑے سے بڑے درخت کو نہایت احتیاط کے ساتھ جڑ سمیت باہر نگا لیتی ہے اس مشین میں نکیلے بلیڈز ہوتے ہیں جو مضبوطی سے عودے کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس درخت کو کسی بھی جگہ لگا دے جاتا ہے جو جگہ بھی خالی ہو جاتی ہے اور درختوں کا نقصان بھی نہیں ہوتا نمبر چار ایس ایل جے نائن ہنڈڈ دوستو جیسا کہ ہمیں علم ہے کہ چائنہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکا ہے ایس ایل جے نائن ہنڈڈ ایک ایسی غضبناک مشین ہے جسے ایک چائنیز کامپنی بی ڈیولو ایم سی نے خصوصی طور پر بڑے بڑے بریجز اکتیار کرنے کے لیے بنایا ہے اس کا سائز بہت ہی بڑا ہے وزن ہے تقریباً پانسو اسی ٹن لمبائی تین سو فیٹ جبکہ چوبیس فیٹ کی نقابل یقین چڑائی ہے اس مشین کو بنایا گیا ہے بریجز کو تیزی کے ساتھ بنانے کے لیے اس مشین کے کام کرنے کا سٹائل اور طریقہ بہت ہی سادہ سا ہے پہلے اس مشین کے ہیڈرولک آرمز کو بڑھا کر ان کو اگلے پلیٹ فارم تک دوس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ایک دوسرے سلائڈنگ سپورٹ کو اسی پلیٹ فارم پر ایڈجسٹ کرنے کے بعد یہ مشین ایک بڑے بیم بلوک کے ساتھ آگے سلائڈ ہو کر اسے صحیح جگہ پر رکھ دیتی ہے کام پورا ہونے تک یہی چیز بار بار دورا جاتی ہے اس مشین کے چونسٹھ پئیے ہوتے ہیں جو چار حصے میں بٹے ہوتے ہیں ہر حصہ روٹیٹ بھی ہو سکتا ہے نوے ڈگریز تک نمبر تین ریپ ٹین دوستو اب ذرا اسے دیکھئے یہ ہے ریپ ٹین ایک کمال کی موڈرن مشین ہم جانتے ہیں کہ ہاتھ سے جھاڑیوں اور غیر ضروری پودوں کو کاٹنا کتنا دشوار گزار اور کٹھن کام ہے یہ مشین خاص انہی لوگوں کے لیے ایک توفہ ہے جو ہاتھ سے کاٹنے کے عادی نہیں ہوتے پودوں اور جھاڑیوں کو ایک خاص سائز اور شگل دینے کے لیے ایک بڑی کینچی کی ضرورت ہوتی ہے پھر بھی ہم تمام پودوں کو ایک ہی سائز نہیں دے پاتے یہ مشین ریپ ٹین خودکار کٹائی کے لیے بنائے گئی ہے جو پودوں کو دیتی ہے وہی شکل اور سائز جیسا کہ آپ چاہتے ہیں وہ بھی محض دس سیکٹس میں یہ ایک کمال کی چیز ہے اس کے ٹرمیرز کو صرف ایک ہی بار سٹ کے جاتے ہیں اس کے بعد بس باقی کام اس حیرت انگیز مشین کا ہوتا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ مشین کس قدر صفائی اور مہارت کے ساتھ ٹرمینگ کا کام سر انجام دے رہی ہے نمبر دو ناظرین اس میں ٹرافک کے مسائل پوری دنیا کو ہی لاک ہیں ایسا زیادہ تر تنگ روڈز کی وجہ سے ہوتا ہے اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے دا روڈزپر نامی یہ مشین تیار کی گئی ہے یہ مشین روڈز کی کپیسٹی کو بڑھا سکتی ہے اس روڈزپر کی مدد سے نئے روڈز کے بیچ نئے بیریر بنانا بہت ہی آسان کم ہے یہی نہیں یہ کام بہت ہی تیز اور محصر بھی ہے جس کی مدد سے پرانی روڈز کو بہت آسانی چوڑا کیا جا سکتا ہے سڑک بنانے کی یہ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے سڑک پر ٹرافک کا فلو بنانے کیلئے کیونکہ ان میں ضروری گارڈ رویلز کی کنفیگریشن کو ریال ٹائم میں چینج کرنے کی اہلیت ہوتی ہے بلا شبہ یہ ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی بیسٹ ہے چاہے روڈز کے سائز کو گٹانا یا بڑھانا ہو نمبر ایک فریکٹرم بریکر دوستو یہاں فریکٹرم بریکر جسے دنیا کا سب سے بڑا اور پاورفل ہتھوڑا بھی سمجھا جاتا ہے اسے محض ایک سٹوک کے لیے تین سو کلو جول انرجی کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ ایک منٹ میں سات سٹوک بہت آسانی لگا سکتا ہے اس کا ایک سٹوک دنیا کے کسی بھی پاورفل ہیمر سے پندرہ گناہ زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے دنیا بر کی بڑی بڑی سٹیل میلز اس طرح کے طاقتور ہتھوڑوں کو مال کرنے کے لیے اور سٹیل سکرپ کو ریسیکل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے یہ فریکٹرم بریکر کسی بھی بڑے سے بڑے پتھر کو توڑ سکتا ہے اس کے مدد سے سو ٹان کے پتھروں کو بھی توڑا جا چکا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس بریکر کی میٹننس زیادہ مہنگی نہیں ہے بلکہ بہت ہی بجٹ فرینڈلی ہے جبکہ اس کی آواز بھی زیادہ ڈسٹروربنگ نہیں ہے اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اسے کسی بھی جگہ نصب کیا جا سکتا ہے یہ دو سو پچاس سے دو سو ستر ٹان پتھر کو میز ایک گھنٹے میں بغیر وائبریشن کے توڑ سکتا ہے دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیولی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ہمیں آپ کی کومنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ